بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کو سورہ محمد سورہ نمبر سینٹالیس شروع کرنی ہے فورٹی سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اظل عمالہم وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کے عمال ضائع ہو گئے سورہ محمد قرآن مجید کی سورتوں کے پانچویں گروپ کی مدنی سورتوں میں سے پہلی سورہ ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے سات گروپ سے ہر گروپ میں اللہ تعالی نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ گروپ کا آغاز کسی ایک مکی یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے ہو اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر ہو چنانچہ مکی مدنی سورتوں پر مشتمل قرآن مجید سات گروپ ہیں جن کا مجموعہ ہے اس میں جو پانچویں گروپ ہے جس کا آغاز سورہ سبا سے ہوا سورہ نمبر چونتیس سے اس کی ہم نے مکی سورتیں ساری پڑھ لی آخری سورہ سورہ احقاف تھی کہ جس کے بعد اب یہ تین مدنی سورتیں آ رہی ہیں فائیو میں اس کی مدنی سورتیں ہیں ایک اور چیز قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر ذہن میں رہے اور انسان اس کو آئیڈنٹیفائی کر پائے تو اس سے بھی سورہ مبارکہ اور اس کی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا پروفیٹک مشن آپ نے جو اپنے رسالت کی ذمہ داری پوری کی اللہ کے پیغام کو وحی کے ذریعے سے پانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یہ یوں تو مکی اور مدنی ادوار پر مشتمل ہیں لیکن اس میں بھی کچھ تقسیم ہے یعنی اگر آپ دعوت کے نقطہ نظر سے آپ پھلکے کہنا چاہیے مشن کے نقطہ نظر سے آپ اس کو دیکھیں اس کے چھے ادوار ہیں ایک دور تھا جب آپ نے انذار کیا وان کیا دعوت دی یہ انذار عام کا مرحلہ تھا پہلے آپ نے انذار کیا خاص لوگوں کو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جب سبی کو آپ نے وان کیا اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا کہ جس میں آپ نے لوگوں پر حجت تمام کی جس کو کہتے ہیں اتمام حجت کا مرحلہ یعنی آپ نے جو دعوت پیش کی اس کو ایسے پیش کیا کہ بات آخری حد تک واضح ہو گئی اور نہ ماننے والوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش پاقی نہیں تھی جس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آیا حجرت و برات کا یعنی آپ نے برات کا اعلان کیا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ان تک میں نے بات پہنچا دی اور میں اب اس بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے بعد جب آپ نے مدینہ منورہ حجرت کی تو وہاں دو مراحل اور تھے ایک تذکیہ و تطہیر آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی ماننے والے تھے ان کو آپ نے اللہ کے پیغام کے ذریعے سے ان کا تذکیہ کیا ان کو پاک کیا ان کے اخلاق کردار کو سمارا جس حد تک اللہ تعالی کے ہاں وہ مطلوب تھا اس کے کم سے کم میار سے آگے بڑھا کر اور آخر میں عذاب تذکیہ ہے تذکیہ ہے پاکیزگی اور بہتری بڑھوتی اخلاق اور روحانیت میں اضافہ سمارنا صدارنا یہ چھ مراحل ہیں یہ جو اب ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں مدنی صورتیں اس پانچویں گروپ کی یہ مرلہ تذکیہ و تدہیر یعنی تدہیر پاکیزگی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کا کردار ان کا اخلاق سمارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اور دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی کی خوشخبری سنائی ان کو یہ بتایا کہ ان کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے اور ان کے لیے یہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں جنہوں نے کہ ان کے ساتھ اس پورے مشن میں ہاتھ بٹایا ان کو اس دنیا میں بھی اس انداز میں کامیابی حاصل ہوگی کہ وہ کافروں انکار کرنے والوں کے مقابلے میں سرخرو ہوں گے اور وہ نیست و نابود ہو جائیں گے چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ ان تینوں صورتوں میں نمائی طور پر دیکھیں گے اور اس میں خطاب بھی چنانچہ آپ کے ساتھیوں سے ہے یعنی بالعموم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار کی مضمت کنڈیمنیشن اس کو بھی ہم دیکھیں گے لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالی نے اس مضمون کو زیادہ نمائی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی اس دنیا میں تذکیہ پاکیزگی کے اس میار کو پہنچ جائیں کہ جو اللہ تعالی کے ہاں مطلوب ہے اور وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی خوشخبری پالیں تو فرمایا کہ الَّذِينَ کَفَرُوا وَسَدُّوا ان سبیلِ اللہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور روکا اللہ کے راستے سے اَضَلَّا عَامَالَهُمْ ان کے عامال ضائع ہو گئے یہ آپ یہ دیکھئے کہ پچھلی سورہ مبارکہ جس مضمون پر ختم ہوئی تھی وہ بھی یہی تھا کہ فَحَلْ يُحْلَكُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو پھر بھلا نافرمان لوگوں کے علاوہ اور کون ہے کہ جو خلاق کیا جائے گا اور یہاں اسی سے بات شروع ہوئی کہ وہ کے جنہوں نے نافرمانی کی انکار کیا اور اللہ کے راستے سے رکا یہی اصل میں کافروں کا جرم تھا انہوں نے ابھی ہم دیکھیں گے قرآن بار بار اس بات کو نمائع کرے گا سچائی کو جان لینے کے باوجود اس کا انکار کیا اور پھر لوگوں کو بھی اس سے رکا یعنی وہ اتنے زیادہ حق کے سچائی کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے لوگوں کو اس راستے سے رکا تو فرمایا کہ اولا آمالہم ان کے آمال ضائع ہو گئے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو اپنے طور پر انہوں نے نیکی کے آمال کیے ان کی اب کوئی حیثیت نہیں نیکی ہر انسان کی مجبوری ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ نیکی کرتا ہے اللہ کی طرف سے جو فطرت انسان کو ملی ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن نیکی ایک وہ نیکی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا جو کھری ہوتی ہے اور بے لوس پاک ساف اس میں کوئی آمیزش نہیں اور ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہوتے ہوتے اس کی وہ حیثیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بیکار ہوتی ہے چنانچہ باز کناہ ایسے ہیں جن پر اگر انسان اسرار کرتا ہے تو پھر اس کی نیکی نیکی نہیں رہتی یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے رویے کو اختیار کریں اس کی شرائط پر اپنی شرائط پر نہیں تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اگر اس کا پیغام آ گیا ہے اور بعض لوگ اس پیغام کو سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ان کے لیے آیا ہے مگر وہ اس کے باوجود جان بوچ کر اس کا انکار کرتے ہیں انکار پر اڑ جاتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں پھر ان کی باقی ساری نیکیاں ڈھکو سلائیں وہ ضائع ہو گئی دوسری چیز جو ان کی ضائع ہوئی آمال میں وہ اصل میں ان کا یہ ارادہ تھا ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ غالب آئیں گے اور یہ پیغام جو ان کے آباؤ اجداد کے دین روایات کو تھرٹن کر رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا ان کے وہ عمال ان کا وہ ارادہ بھی ضائع ہو گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا هَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کی یہ اب قرآن مجید اصل میں اللَّذِينَ قَفَرُوا کے مقابل میں جن لوگوں کو نمائع کرتا ہے ان کے یہ دو اوصاف بیان کرتا ہے یہ تو مقزارش کر رہا ہوں یہ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ فَوَیلُ لِّلْمُسَلِّينَ یہ جو خانہِ کعبہ کے رکھوالے ہیں یہ نمازیں پڑھتے ہیں بربادی ہو ان کی ان نمازیوں پر بربادی ہو ان کی نمازوں پر ان نمازیوں پر جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں دینے سے بھی گریس کرتے ہیں تو نمازیں پڑھتے تھے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر انہوں نے اس کے بعد حق کو جانبوش کا ٹھکرا دیا یہ میں گزارش کروں اصل میں حق کو جانبوش کا ٹھکرا دیا یہ بڑا گناہ ہے شرک بڑا گناہ ہے یہ بھی حق کو ٹھکرانا ہے کسی کو قتل کرنا اور اس پہ اڑ جانا بڑا گناہ ہے یتیم کا مال ہڑپ کرنا اور اتمنان کے ساتھ بیٹھ جانا بڑا گناہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں باقی رہتا تو یہ بڑے بڑے گناہ جن میں آپ اللہ کے کسی بڑے حق کو یا بندوں کے حقوق کو آپ پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے تو کوئی نیکی کا عمل پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں اس کو میں سمجھانے کے لیے اس طرح سے بیان کرتا ہوں واللزین آمنو اصل میں کیا ہے جو لوگ حق پسند ہیں جو لوگ سچائی کو مانتے ہیں جو انٹلیکچولی آنسٹ ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا ہے تو وہ بغیر تاثب کے اس کو مان لیتے ہیں وعملو صالحات اور جو نیک عامال کرتے ہیں ٹھیک عامال صالح ٹھیک ٹھیک یعنی مورالی کریکٹ مورالی اپ رائٹ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے یعنی جو اللہ کو آخرت کو اللہ کے وحی کو مانتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر اب ظاہر ہے کہ اس خاص کانٹیکس میں جس میں کئی آیات نازل ہو رہی تھی اس میں ایمان سے مرادیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہی ایمان ہے یعنی ایمان سے مراد کیا ہے آپ کے پاس آپ کے سامنے کر دیے جائیں آپ ان کو مانیں آپ ان کے آگے سرنڈر کرنے کی یہ حق ہے اور جس زمانے میں جن لوگوں پر یہ آیات نازل کی جا رہی تھی اس موقع پر اس علاقے میں سب سے بڑا حق یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہو رہی جو پیغام نازل ہو رہا اس پر ایمان لائے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِرْرَبِّهِمْ اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے یعنی اس کو ماننا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے آپ کہیں گے کہ وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں لگا نہیں پتہ لگ گیا اصل میں حق سے مراد کیا ہے حق سے مراد ہے سچائی جو سچائی ہے اور جو سچائی نظر آتی ہے جو سچائی نظر نہیں آتی وہ بھی سچائی ہے لیکن دیکھنے والے کے لیے سچائی نہیں ہے بھئی آپ کہیں بندہ ہے پتہ رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا صحیح آدمی ہے میں نہیں پتہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے تو پھر وہ سچا نہ ہوا تو یہ جو اللہ کا پیغام آتا ہے یہ حق ہوتا ہے اور ایسے حق ہوتا ہے کہ اس کا حق ہونا واضح ہو جاتا ہے یہی بات بار بار میں سمجھانے کی کوئش کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں اپنے پاس جو حق ہے اس کو حق بنا کر پیش کرو اس کو حق دکھاؤ حق ثابت کرو تو آپ حق پر ہیں لیکن حق واضح نہیں ہوا تو دوسرے کے لیے وہ حق نہیں بنا تو فرمایا کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے کفر عنہم صحیح آتے ہیں تو کیا ہوگا وہ لوگ کے جو ایمان لائیں گے اور نیک آمال کریں گے اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی سییات کو برائیوں کو وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے حال درست کر دے گا دنیا میں بھی وہ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے اور ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے اَصْلَحَ بَالَهُمْ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے دنیا میں بھی اصل میں انسان کیا چاہتا ہے حقیقت میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے چاہتا ہے مطمئن ہو اس کو اس پر پورا اتمنان ہو کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کا انجام اچھا ہوگا جو اس کے حالات ہیں اس میں اس کی پرفارمنس ایکسیپٹیبل ہے اس کی نگاہ میں جس نے اس کو بنایا تو فرمایا کہ جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی اور واضح کر دیا کس پر ایمان لائے اس موقع پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے تو جو ایسا کرے گا وہ یعنی ان کا رب ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا اور ان کے معاملات درست کر دے گا دنیا میں وہ مطمئن ہوں گے آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے حقیقت یہ کہ آخرت کی کامیابی کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں اس کامیابی کہیے کہ اس کی تھنڈی ہوایں آئیں گے ان کو اتمران ہو جائے گا ذالکہ بینداللزین کفرو یہ اس لیے ہوگا یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا نا کہ وہ برباد ہو گئے یہ کامیاب ہو گئے کیوں ذالکہ یہ اس لیے بینداللزین کفرو کہ وہ کے جنہوں نے کفر کیا اتبع الباطل انہوں نے باطل کی پروی کی وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لائے اِتَّبَعُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پروی کی یہ وہی بات ہے جو میں بیان کر رہا تھا ایک طرف باطل ہے ایک طرف حق ہے باطل جس کا باطل ہونا چھوٹ ہونا بودہ ہونا نا قابل قبول ہونا واضح ہے اور حق جس کا حق ہونا واضح ہے جو بالکل آدمی کو کنمنس کرتا ہے یعنی یہ بات ٹھیک ہے یعنی بات بھی ٹھیک ہے اس کے دلائل بھی ٹھیک ہے اس کی پریزنٹیشن بھی ٹھیک ہے تو سچی بات یہ ہے کہ پھر بندہ شکل سے بھی ٹھیک لگتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے ان کے چہرے سے پہشان دیا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے جب آدمی اتنا سچا ہوتا ہے اور سچائی پیش کرتا ہے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے کس کے لئے دیکھنے والے کے لئے جو سمجھنا چاہے جو جاننا چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی بربادی واضح ان لوگوں کی ناکامی واضح ان لوگوں کی کامیابی سرخروی واضح کیوں اس لیے کہ جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی اور جنہوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی تو مطلب دونوں اپنی جگہ پہ حقیقتیں ہیں اور لوگوں نے اپنا اپنا انتخاب کیا جانتے بوجھتے ہو انتخاب کیا یہی دنیا کا امتحان ہے اللہ نے انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا کی وہ صلاحیت دی ہے اور پھر آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے امہ شاکرن و امہ کفورہ چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے فرمایا کہ اسی طرح اللہ ان کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے یعنی تمثیل کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ حقائق بیان کرتا ہے جو ان کے سامنے آنے والے ہیں یعنی یہاں بس ابھی اس نے ان کو بیان کیا ہے آگے جا کے وہ بیان اصل حقیقت کی شکل میں سامنے آ جائے گا ابھی یہ مثال ہے آپ کہیے ابھی یہ تھیوری ہے ابھی یہ وعدہ ہے اور ان قریب وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی ان کے انجام کے نتیجے میں ان کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی اور آخرت میں اس کی سچائی تو اور واضح ہو جائے گی فَإِذَا تو چنانچہ پھر جب سمجھا یعنی یہ بات واضح کرنے کے بعد فرما ہے چنانچہ پھر جب لَقِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُ تم لڑو ان سے کہ جنہوں نے انکار کیا یعنی اے مسلمانوں یہ بات اگر تمہیں سمجھ میں آگئی ہے اس کے بعد اب یہ جان لو کہ اگر اب تمہارا مقابلہ ہو تم لڑو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا فَذَرْبَرْ رِقَاب تو پھر کردنے مارنی ہیں بے دریغ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ وہی بات جو قرآن نے بار بار بیان کی کہ خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے اس کے رسولوں کے معاملے میں کہ جب اس کے رسول آئیں گے اور وہ اللہ کا پیغام اتنے واضح طریقے سے پیش کر دیں گے کہ حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں گے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے اصل میں یہ سورہ ببار کا اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں قرآن کا پورا مقدمہ قرآن نے جو اپنی آرگومنٹ پیش کی ہے جو اپنی پریزنٹیشن کی ہے وہ بڑی ایک سمرائز فارم میں واضح ہو گئی ہے وہ باطل ہے وہ حق ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے یہ واضح ہو گیا ہے چنانچہ مسلمانوں جب یہ واضح ہو گیا ہے تو اب اللہ کے عذاب کا وقت آنے والا ہے اور اس مرتبہ ان کو عذاب دینے کے لئے ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے چنانچہ جب تم لڑو ان سے کہ جنہوں نے کفر کیا تو پھر تم کردنے بغیر روک ٹوک کے بے دریغ مارو یعنی یہ اب انسان کی جان لینا نہیں ہے یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ قدا کا فیصلہ ہے یہ اصل میں طوفان ہے یہ زلزلہ ہے یہ وہ پتھروں کی بارش ہے کہ جو لوت علیہ السلام کی قوم پر آئی ہے اس قوم پر جو عذاب ہے وہ تمہاری تلواروں سے آگا ہے تو چنانچہ تم یہ بے دریغ کرو اصل میں یہی وہی بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ چونکہ بہت سے مسلمانوں نے سمجھی نہیں تو انہوں نے کہا یہ اللہم یہ کہہ رہے ہیں بندے مارو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں کب کہہ رہے ہیں جب وہ عذاب نازل ہوا تو فرمایا اور اپسلوٹلی یہ دیکھنا یہ پوری پچھلی آیات جو ہیں یہ سب یہ واضح کر رہی ہیں تمہید باندھ رہی ہیں یہ بات سامنے آگئی نا کہ وہ باطل ہے یہ حق ہے حق اور باطل واضح ہو چکے ہیں ان کے عمال ضائع ہو گئے جنہوں نے حق کا انکار کر دیا ان کے گناہ دھل گئے جو حق کو مان کر آگے بڑھے ہیں چنانچہ اب وہ مرنہ آ رہا ہے کہ جس میں اب عذاب آئے گا ابھی آیا نہیں ہے یہ پرپیر کیا جا رہا ہے منٹلی کیونکہ وہ عذاب تو پھر سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے اور جگہوں پر بھی بیان ہوا لیکن یہاں یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ مرلہ آئے گا جب آئے گا تو پھر یہ عام روٹین کے حالات نہیں ہوں گے کہ نہیں یار بندے نہیں مارنے نہیں پھر گردنیں مارو کوئی دریغ نہیں یہ خدا کا عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حَتَّى اِذَا اَفْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقْ یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح سے کچل دو فَشُدُّ الْوَسَاقْ تو پھر مضبوط باندھو قیدیوں کو یعنی یہ اب وہ لڑائی ہے کہ جس لڑائی میں مقصد کچلنا ہے خدا کا عذاب ہے یہ نوح کا طوفان ہے یہ بجلی کی وہ کڑک ہے جس نے پچھلی قوموں کو برباد کیا ہم تمہاری تلواروں کے ذریعے سے یہ کام لے رہے ہیں تو تم ان سے لڑو گے تو ان کو کچل دو گے جب کچل دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جب لڑائی میں ظاہر ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اب یہ اللہ کا عذاب سامنے آ گیا تو اس کے بعد پھر تم جو باقی بچ جائیں ان کو قیدی بنا لو مضبوطی کے ساتھ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانَ پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر آزاد کرنا ہے یعنی تم یہی معاملہ کرو گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب انکار کر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان سے لڑو آخری حد تک ایک زمانہ تھا کہ جب لڑائی میں لوگوں کا ایک بڑا مقصد ہوتا تھا کہ دوسروں کو قیدی بنائیں اور قیدی بنانے کے بعد غلام لونڈیاں بنائیں غلام لونڈیوں کا سلسلہ ہی یہاں سے شروع ہوتا تھا کہ لڑائیاں ہوتی لڑائی میں جو جنگی قیدی ہوتے عورتیں بھی آئی بھی ہوتی وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے شاباش دینے کے لیے یا ان کی بستیوں پر حملہ آور ہوتے تو جب وہ دوسری قوم پسپا ہو جاتی اور بھاگ جاتی تو باقی جو بچ جاتے ان کو قید کیا جاتا اور پھر ماندیا جاتا یہ غلام تمہارا ہے یہ لونڈی تمہاری ہے اور پھر یہی غلام لونڈیاں ہوتے جو اب آپ کے پاس آگئے ہیں اب یہ آپ کی ملکیت ہے بالکل ایسی جیسے لوڈ ڈنگر ہوتے ہیں یہ بہن سے آپ کی یہ گائے آپ کی یہ انٹھا ہے آپ کا تو پھر وہ بیچ دیتے پھر اس کی وہ سیکنڈری مارکٹ ہوتی جہاں جا کے وہ بکتے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ نہیں یہ ابنی ہوگا غلامی ختم غلام بنانے کی فیکٹری ختم ہو گئی ہے اب جنگ کے بعد اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ہاتھ آئے تو ان کو قیدی بناو اور قیدی بنانے کے بعد یا تم نے ان کو احسان کر کے آزاد کرانا ہے آزاد کر دینا ہے یا فدیہ لے کے پیمنٹ لے کے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے تو ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید نے جس شاندار طریقے سے غلامی کو ختم کیا ہے تو قرآن مجید میں پورا بیان ہوا ہے یہ آیت اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ایک سٹیپ ہے لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نظام کا حصہ ہے جب کبھی کوئی لڑائی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز پھر علام بھی ہوں گے اور لونڈیاں بھی ہوں نہیں وہ ایک زمانے کی پرابلم تھی ایک زمانے کا مسئلہ تھا اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ ختم کیا خدا کے دین میں کہیں اچانک کوئی چیز نہیں ہوئی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے معاملات کو امپلیمنٹ کیا گیا تو فرمایا کہ اس معاملے میں تمہارے پاس یہ دو امکانات ہیں کہ امم مننم بادو یا احسان کے ساتھ احسان دلا کر احسان جتلا کر احسان کر کے تم ان کو آزاد کرو یا تم ان سے فدیہ لو پیمنٹ لے لو حتی تدال حربو اوزارہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ تھنڈا پڑ جائے گا یہ کیوں ہے فرمایا ذالکہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ یہی رہنا چاہیے اور یہ کام ہونا چاہیے یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا یہ عذاب کہ جو نو علیہ السلام کے زمانے میں تو سلاب اور بارش سے آیا لوت علیہ السلام کے زمانے میں پتھروں کی بارش سے آیا اور دوسرے پیغمبروں کے معاملے میں کہیں بجلی کی کڑک ہے کہیں زلزلہ ہے تو یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا کہ انسانوں کو انسانوں کے ہاتھوں سے قتل کروایا اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا مگر اس نے یہ چاہا کہ وہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائے یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ جب رسول کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوں تو پھر وہی ہے کہ جو اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو اللہ کی سزا ان کے اوپر نافذ کریں تو فرمایا کہ وہ معاملہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو بہت سی پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا لیکن اللہ نے اس موقع پر اے مسلمانوں تم کو اپنے عذاب کے نازل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے یہ تمہارے لیے ایک بڑا عزاز ہے اور یہ آزمائش بھی ظاہر ہے کہ سامنے اگر اپنے ہی بھائی بند دوست رشتہ دار ہوں تو یہ معاملہ آسان نہیں لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کا اتنا تذکیہ اتنی تطہیر کر لی کہ اس کے بعد ان کے لیے اصل چیز حق اور حق کا ساتھ دینا تھا اور باطل کی مخالفت تھی اور یہ چیزیں بیمانی ہو گئیں کہ جو آپس کے تعلقات تھے خاص طور پر اس صورت میں کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے تعلق والوں نے حق کو بالکل نظرانداز کر دیا فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ کے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے فلن یضل عامالہ تو ان کے عامال ضائع نہیں ہوں گے یعنی جو پیچھے بھی قتل ہوئے اور عائندہ بھی جو ہونے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا میں مسلمانوں کو کفار کے شکست دل لانے کے نتیجے میں جو ایک اتمنان ہوا ہوگا کہ ہم کو اللہ نے فتح نصیب کی وہ ان کو حاصل ہوگی کہ جو زندہ ہوں گے اور جو اس راستے میں جن کی جان چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عامال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے شہداج ان کو کہا سیاہدیہم ویسلحوا بالہم وہ ان کو راستہ دکھائے گا یعنی ان کی منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھائے گا ویسلحوا بالہم اور ان کا حال درست کرے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ آگے چل کے اپنے لیے اللہ کے ہاں انعامات پائیں گے وہ کہیں زیادہ اس قابل ہیں کہ انسان ان کے بارے میں یہ مطمئن ہو کہ وہ ان کے لیے ایک کامیابی کا ذریعہ بنیں گے تو ان کے تمام وہ معاملات جو دنیا میں مشکلات کی شکل میں تھے آزمائش کی شکل میں تھے وہ معاملات بالکل درست ہو جائیں گے اور وہ وہاں اپنے حالات کو دیکھیں گے کہ وہ بہت اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو گئے ہیں بال یعنی جو ان کے حالات ہیں یسلحوا بالہم وہ ان کے معاملات کو ان کے حالات کو درست کر دے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اَرْرَفَحَا لَهُمْ اور یہ اس کو واضح کیا کہ یہ ان کے حالات کا درست ہونا کیا ہوگا وہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا اس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی ہے یعنی اس جنت میں وہ ان کو داخل کرے گا کہ جس جنت میں جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو یہ بتا دیا کہ وہاں ان کو کیا کچھ ملے گا تفصیلات تو اس دنیا میں پہلے سے معلوم ہو گئی تھی لیکن وہاں جا کے ان کو اس کی تفصیل نظر آئے گی اس کی وضاحت نظر آئے گی یہاں تو ایک وعدہ تھا وہاں وہ وعدہ پورا ہو جائے گا اس وعدے کا ایفہ ہے کہ جو وہ دیکھ کے محسوس کریں گے کہ اس کا تعرف تو ہمیں پہلے کرا دیا گیا تھا اب ہم اس تعرف کا جو حقیقی بیان حقیقی تجربہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اب یہ واضح کیا کہ یہ جو مسلمان جہاد میں اللہ کے راستے میں اس موقع پر لڑ رہے تھے یہ کیا کر رہے تھے یہ اللہ کی مدد کر رہے تھے یہ اللہ کی مہربانی ہے جی کہ وہ اس کو اپنی مدد کہتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ بعض اوقات آپ اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کو قرض دیا اچھا قرض تو یہ اس کی شان ہے اس کی مہربانی ہے تو یہاں بھی اصل میں یہ اس لیے فرمایا کہ یہ بات کہ اس کے پیغام کے اس کے پیغمبروں کے انکار کرنے والوں پر عذاب آنا ہے یہ اصل میں اللہ کا پروجیکٹ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اب اللہ کے اس پروجیکٹ میں جو لوگ شامل ہوں گے وہ اصل میں اللہ کی مدد کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے جیسے مثال کی طور پر اللہ نے اگر کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے کچھ کو کم دیا ہے تو جن کو کم مال دیا ہے جو ضرورت مند ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اللہ ہے کس نے ان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں اب کوئی آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے تو اصل میں یہ اللہ کو قرض دے رہا ہے یہ اصل میں اللہ کے کام کو کر رہا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا تم اس کے پروجیکٹ میں شامل ہو کے صحیح نیت کے ساتھ صحیح ارادے کے ساتھ تم آگے بڑھوگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُوْسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا تمہارے پاؤں جمع دے گا یہ اصل میں بیان ہے اس چیز کا کہ آدمی جب میدان جنگ میں اترے تو وہ کانفیڈنٹ ہو ساری کھیلی کانفیڈنس کی ہوتی ہے انسان کے اندر ایک حوصلہ اعتماد ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے جو بھی ارادے ہیں پلانز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکے پورے اتمنان کے ساتھ وَالَّذِينَ كَفَرُ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَتَعَسَلْ لَهُمْ تو ان کے لیے بربادی ہو یہ بددعائیہ کلمہ ہے وَأَذَلَّ عَمَالَهُمْ اور ان کے عامال ضائع ہو گئے جو ان نے کی کہ عامال ان نے کیے تھے وہ اپنے اس غلط رویے کے نتیجے میں جو انہوں نے انکار کی صورت میں اختیار کیا اور انکار کی صورت میں اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اس پر زدگرنی شروع کر دی اس کے نتیجے میں ان کے عامال ضائع ہو گئے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَاً ذَلَلَّهُمْ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو اللہ نے نازل کیا اس کو برا جانا فَأَحْبَتَ عَمَالُهُمْ تو ان کے عامال اکارت ہو گئے ضائع ہو گئے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی پسند کو نا پسند کریں اللہ کے پیغام کو نا پسند کریں تو ختم ہو گیا سب کچھ مطلب آپ دنیا میں کس کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ گھر اس کا گھر ہے اب اس گھر میں آپ رہتے ہوئے اسی کی پسند کو آپ ٹھکرائیں اور اسی کی نا پسند کو آپ اختیار کریں تو پھر جو کچھ بھی آپ ظاہری طور پر نیکی کر رہے ہیں ایسی ڈراما ہے ڈھکوصلہ ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے یہی وہ بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وزن ہوں گے جن کے وزن کم ہو گئے جن کے وزن زیادہ ہو گئے ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بہت وزن ہو جائیں گے ابیں وہ تمہارا جھوٹ جو ہے تمہاری نمازوں کے وزن کو ختم کر دے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزن ہوتا ہی نیکی کا ہے اور نیکی کا وزن یا ہے برقرار مضبوط یا نہیں ہے آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے اپنی نماز کی حفاظت کی ہے سچ بول کے دیانتداری کر کے تو آپ کی نماز کا وزن ہے آپ نے نماز پڑھی ہے اور ساتھ فرود کیا ہے اور آپ توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور غلط کام کیے جارہے ہیں تو نماز کا وزن ختم ہو گیا تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو قرآن مختلف اسالیم میں بیان کرتا ہے اور ایک اسلوب یہ ہے ضائع ہو گیا آماز مطلب آماز سے کیا مراد ہے برے آماز تو بیسی برے ہوتے ہیں اچھے آماز ضائع ہو گئے بندے نے کسی موقع پہ کسی کی مدد کی تھی کسی موقع پہ کوئی اچھی بات کی تھی لیکن اس نے پھر ایسے گھڑیا کام کرنے شروع کر دیا مطلب یتیموں کا مال ایک بیوہ عورت ہے اس کا پلوٹ لے کے آپ غائب ہو گئے آپ نے دیکھتے ہیں اس کے کیا اثر رسوخ ہے اس کے پاس تو کوئی کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے وہ کیا کر سکتی ہے میرا میرے جو ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ پیہ بن گیا ختم ہو گیا سب کچھ آپ کا تو وہ یہ فرمایا کہ ان کے عمال ضائع ہو گئے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کفر ایک گناہ کبیرہ ہے لیکن کفر ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے اور بھی گناہ کبیرہ ہے جیسے شرک ہے شرک بھی کفر ہے اور اس پر ڈٹ جانا جیسے کسی کا مال ہڑپ کرنا بغیرہ بغیرہ بھجوڑ بولتے جلے جانا یہ سارے اصل میں وہ ایک فیملی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر جب آ جاتے ہیں تو ان کے آ جانے کے بعد حق ان کی ذات میں آنکے کنسنٹریٹ کر جاتا ہے وہ حق ہوتے ہیں سارے سچے لوگ ان کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں سارے جھوٹے مکار لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں تو اصل میں یہ معاملہ ہوتا ہے ہم مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیئے گا چونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہم ٹھیک ہے باقی سب بولت ہے خدا کے بندو یار اللہ اگر کلام سمجھو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو میرٹ کی بنیاد پر کرتا ہے تو یہاں فرمایا یہ واضح دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں ان کو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جنہوں نے کفر کیا بربادی ہو جائے گی ان کی سارے آماز ضائع ہوں گے تو بندہ کہتے ہیں لمیہ بیتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا تو ان کے آماز ضائع ہوں گے یہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ افلم یسیرو فیل ارد یعنی یہ بات جن کو بتائی جا رہی تھی ان پر ہر طرح سے بات کو واضح کیا گیا تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں فیان ذرو پھر یہ کبھی دیکھیں آنکھ اٹھا کر کہ کیفہ کان آقبت اللہ زینہ میں قبل ہیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گذرے تجارتی قافلے جاتے ہیں شمال کو بھی جاتے ہیں جنوب کو بھی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کچھ بستیاں ہیں پلٹی ہوئی ہیں پرباد ہوئی ہوئی ہیں اپنی پرانی داستانوں میں بھی پڑھتے ہیں قرآن نے بھی بیان کیا کہ یہ وہ بستیاں تھیں جس میں ایک زمانے میں بڑی رونک ہوا کرتی تھی ترقی ہوتی تھی لوگ خوشحال تھے اس کے بعد انہوں نے اللہ کے پیغمبر آئے ان کا انکار کیا بد اخلاقی میں مفتلا ہو گئے یہ انجام بنا تو کیا ان مکہ والوں نے ان عرب کے ان لوگوں نے جن پر قرآن اتر رہا ہے جن کے سامنے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا فرمایا دمر اللہ علیہم اللہ نے ان کی ہر چیز تہس نہس کر دی وللکافرین امثالوها اور ان کافروں کے لیے بھی انہیں کی مثالیں آنے والی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے وہ جو قوم نو قوم لوت کے ساتھ ہوا تھا نا ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے وللکافرین امثالوها ذالکہ بی ان اللہ مولا اللذین آمنو یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان اللہ ہے وَنَّ الْكَافِرِينَ اللہ مولا لہو اور انکار کرنے والے ان کا کوئی حامی و ناصر میں پیسے بڑی زوردار سورہ ہے بڑی زوردار اتنی پارفل سورہ ہے یہ کمال ہے تو یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دونوں بلکل ڈسٹنگوش ہو چکے ہیں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا چاہے کتنے ہی ان کے اس وقت مضبوط ان کا جتھا ہے اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے پیچھے کتنی بستیاں اُلٹ چکی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہے ان لوگوں کا حامی اور مددگار کے جو ایمان لائے اور جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں وہ ان کا کوئی مددگار نہیں تو ہم کون سے اس پر بہت کامیاب ہیں ذلت اور رسوائی لگیوی ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے یہی میرا سواہ رہا تھا اس کا مصد جو مجھے سمجھا رہا ہوئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی اندھا کاؤکم ایک بھی اندھا کاؤکم جان بوجھ کر جان بوجھ کر اکر کرنے والے ہیں تو بڑی خوفناک بات ہے جان سے بوجھتے ہیں اس سے عمل نہ کیا اور یہ سوچ ہے کہ میں نے دس کام چیتا کیا ایک جارہ میں نے نہیں کیا سوال یہ ہے کہ اگر جو کام میں نے جان بوجھتے ہوئے نہیں کیا یعنی کہ میں نے دس کام ٹھیک کیے اور گیاروہ کام مجھے معلوم ہے کہ یہ میں نے نہیں کرنا مگر میں نے پھر بھی کیا یہ سوچ کے کہ جی میں نے دس تو ٹھیک کر لیے گیاروہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو کیا یہ واقعی ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی یہ ایک اہم بات ہے اس کا میں ایک سادہ بھی جواب دیتا ہوں وہ جواب یہ ہے کہ جب ایسا ہوگا نا کہ آپ دس کام کریں گے اچھے اور گیاروہ غلط کریں گے تو اب مقابلہ شروع ہو جائے گا یا وہ گیاروہ غلط کام آپ اتنے زد کے ساتھ کریں گے کہ دس کو بھی ضائع کر دے گا یا وہ دس اتنے سولڈ ہوں گے کہ گیاروہ ٹھیک ہو جائے گا اصل میں دنیا کے امتحان یہی ہے میں کچھ غلط کام کرتا ہوں کچھ صحیح کرتا ہوں یا میں بیسیکلی صحیح ہوں اور میرا غلط کام انشاءاللہ آگے جا کے کمزور ہو جائے گا میں معافی مانگ لوں گا میں توبہ کر لوں گا یا میں برائی میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوں آگے کہ میری نمازیں بیکار ہو جائیں گی ان کے اندر وہ جانی نہیں رہے گی تو دونوں میں سے کچھ ایک ہوگا میرا سپسکس آگی ہے کہ وہ ایک کام جو میرے سارے عمال کو حد سے ٹھیک ہے باقی سارے جو اللہ کے حکم میں میں فالو کر رہا ہوں وہ ایک کام ہے جو کہ میں مجھے پتا ہے کہ نہیں مجھے کنا کی مگر میں کرتا جاتا ہوں میں یہ کوئی گزارش کر رہا ہوں نہیں میں یہی بات کرنا کہ کل کچھ آ کے میں توبہ کرنوں سے وہ تو مجھے پتا ہے کہ کل کچھ آ کے اگر میں توبہ کرنوں سے میں اگر توبہ نہ کروں سے اور میری موت آجا ہے یہ میں بات کروں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آجاتی ہے تو یہ تو فیصلہ لائی کرے گا لیکن وہ کیا فیصلہ کرے گا وہ یا یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو اس نے گیارمہ غلط کام کیا ہے یہ اتنا زیادہ گھنونا خوفناک کام تھا کہ پچھلے سارے دس جو کام ہے وہ اپنی حقیقت کھو بیٹھیں ان کے اندر سے جان ہی نکل گئی ہے یا یہ ہوگا کہ وہ کرے گا شروع میں آدمی غلط کام اس کے گلیمر کی وجہ سے اس کی اٹریکشن کی وجہ سے اور وہ اپنی نمازیں جاری رکھے گا اپنے روزیں جاری رکھے گا تو میں جو گزارش کر رہا ہوں ایک یا دوسرا کام ہو جائے گا اور خدا فیصلہ کرے گا ہمارے معاملات میں عام طور پر چیز آخری حد تک واضح نہیں ہوتی پیغمبروں کے زمانے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے یعنی کفار الگ ہو جاتے ہیں اہل ایمان الگ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں ظاہرہ اللہ ملا پروگرام ہوتا ہے مجھے ہر غلط کام سے پریشان ہونا چاہیے اور اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے اس سے فائٹ کرنا چاہیے یہ ہونی چاہیے سپریٹ اس میں ایک قرآن کی آیت بھی ہے جس نے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ چیزیں مانتے اور کچھ چیزیں نہیں مانتے ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مرافق ہیں اور یہ ہم نے پڑھا نا سورہ بقرہ ہی میں کہ تم کیا بعض کتاب کے حصوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو ایسے ہی ہوگا کہ اگر آدمی جس چیز کو چھوڑ رہا ہے بغیر شرمندگی کے جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ تو انکار ہو گیا لیکن ایک آدمی نہیں کر رہا یا بظاہر خلاف برزی کر رہا ہے دل میں برا جان رہا ہے یہ انکار نہیں ہے یہ کمزوری ہے تو اسی میں میں کہہ رہا ہوں نا اصل میں انکار یعنی جو نافرمانی ہے اس کی بھی کیا حیثیت حقیقت ہے وہ بھی کتنی مخلصانہ ہے اور نیکی بھی کتنی مخلصانہ ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا ہمیں اپنے طور پر اپنے تمام آمال کے بارے میں نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے فرمایا یقینا اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے جنات تجری من تحت الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی واللزین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ویاکلون اور کھاتے ہیں کما تاکل الانعام جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں وَالنَّارُمَسْوَلَّهُمْ اور آگ ان کا تھکانہ ہوگی یعنی یہاں اب اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے سوال کا جواب دیا ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوا ہوگا عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں وہ دنیا میں نیک عامال کریں گے جنت میں جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو انام دے گا جو برے لوگ ہیں ٹھیک ہے آگے جاگے پکڑے جائیں گے یہاں تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں معلوم ہوتا ہے پھل پھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے یہاں کی ترقی اور رفاہیت پر زیادہ تاجب نہ کرو اس لیے کہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں جانور جیسے کھاتے ہیں بغیر شکر گزاری کے بغیر اخلاقیات کا لحاظ رکھے پھر کھائی پی جا رہے ہیں اس کو تم کامیابی نہ سمجھو اس کو تم رفاہیت نہ سمجھو یہ تو بس ایک ایسی زندگی ہے کہ جیسے ہیوانات کی زندگی ہے تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وہاں پائیں گے بہت کچھ بڑا حصہ کامیابی کا اور یہ لوگ ہیں کہ جو یہاں کھا رہے ہیں ایسے جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں اور وہاں اللہ کے پکڑ سے دوچار ہوں گے وَقَعَيِّم مِن قَرِيَتٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہی ہیں جو زیادہ مضبوط تھی قوت کے لحاظ سے تمہاری اس بستی سے اللہ تی اخرجت کا جس نے تم کو نکالا بستی نے نکالا یعنی بستی والوں نے نکالا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلی جو قومیں ہیں جو حلاک کر دی گئیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان مکہ والوں سے قریش کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے کہیں زیادہ دنیاوی لحاظ سے ترقی انہوں نے کی کامیاب تھے لیکن احلق ناہم ہم نے ان کو حلاک کر دیا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی اس دنیا کی ترقی اور اس دنیا میں ان کے ہاں طاقت اور اثر و رسوخ اس سے زیادہ متاثر نہ ہو ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھے اور ان سے بھی کہیں زیادہ دنیا میں ترقی کر رہے تھے لیکن جب اللہ کی پکڑ کا وقت آیا تو ان کو کوئی نہیں بچا سکا فرمایا کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کی بدعملی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اس آیت میں اصل میں وہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جو میں کئی مرتبہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا اس کی یہاں بھی ایک مثال ہے کہ دو باتیں بیان ہوتی ہیں اور ان میں ایک ایک چیز امیٹڈ ہوتی ہے چھوڑ دی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ دوسری بات میں وہ چیز ایسے بیان ہوتی ہے کہ یہاں اگر چھوڑ دی گئی تو آپ وہاں سے اس کو جان سکتے ہیں اور پہلی بات میں جو چیز بیان کی گئی تو دوسری بات میں جو چیز امیٹ کر دی گئی حضف کر دی گئی اس کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چنانچہ آپ یہ دیکھئے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ افمن کانا علا بیینتم مرربیہی تو پھلا وہ کہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے یہ کیا ہے یہ اندر کی بات کہ انسان کے اندر یہ اتمنان ہے کہ وہ اپنے رب کے راستے پر چل رہا ہے اور اس راستے پر جو اس کی کنوکشن ہے اس پر وہ مطمئن ہے یعنی فرمایا کہ اس کو اللہ نے فطرت دی جو پاکیزہ تھی اور اسی کی روشنی میں اس نے اللہ کے پیغام کو مان لیا لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس کے عامال کیا ہیں یہ چھوڑ دیا گیا آگے جو بات کی گئی اس میں برے عامال کو بیان کیا گیا تو چنانچہ ہم پوری بات یوں کریں گے کہ پھر کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اور اچھے عمل بھی کرتے ہیں کمن زینا لہوسو عملی وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کے برے عامال ان کے لیے خوشنما بنا دیئے گئے اب یہاں عامال کا ذکر ہے لیکن باطن کا ذکر نہیں ہے تو باطن کو ہم بیان کریں گے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں وہاں یہ بتایا گیا کہ وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے دلیل کی بنیاد پر بلکل روشنی میں ہے اور صحیح عمل کر رہا ہے وہ اور وہ کہ جو اپنے عامال کے سپورٹ کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے اور ان کے برے عامال ان کے لیے خوشنما بنا دیئے گئے ہیں یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے یعنی قیامت آنے والی ہے اس کا آنا ضروری ہے اس کے آئے بغیر خدا تعالیٰ کا انصاف سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا اس دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو برے عامال کر رہے ہیں پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی اختیار کرتے ہیں مشکل میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں ٹینس ہوتے ہیں انہیں ستایا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے کمن ان دونوں کو ایک ہی طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ بھی مر گئے اور قبرستان میں دفنا دیئے گئے اور وہ بھی مر گئے اور قبرستان میں دفنا دیئے گئے تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے خیال میں ہم کیا ہم فرمابرداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے مالکم تمہیں کیا ہوا کیسا تحکمون کیسا فیصلہ تم کرتے ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت لازمان ہوگی اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کے آمال کے مطابق ان کے رویوں کے مطابق حساب کتاب کرے گا اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا میں یہ بات اس سے پہلے بھی بیان کر چکا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصل میں اسی دنیا میں ایک اور جنم ملتا ہے جس میں انسان کسی اور شکل میں آجاتا ہے جو اصل میں پچھلے جنم کے آمال کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی میرے پچھلے کسی جنم کے اچھے رویے کا انعام ہے تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کم سے کم آدمی کو یاد تو ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک بہت زبردست ایک زمانے میں کتہ ہوتا تھا اور اتنا زبردست کتہ تھا کہ اللہ نے مجھے اگلی زندگی دی انسان کی حسیت مجھے تو کوئی یاد نہیں اور جو بلڈوگ ہے وہ بہت خوفناک قسم کا گھڑیا آدمی تھا جو بن گیا تو بھائی یہ اگر حساب کتاب کا کوئی انتظام تھا تو اس حساب کتاب میں ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے صرف ایک ہی جواب ہے اس برائی اور اچھائی کے دنیا میں الگ الگ نہ ہو سکنے کا اور وہ یہ ہے کہ آخرت میں قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں پر پر پھر یہ ہوگا کہ اللہ کا وہ انصاف اور عدل کہ جو دنیا میں اس طرح سے نمائیہ ہو کی نظر نہیں آتا حالانکہ انسان کی اقل اس کی فطرت یہ سمجھتی ہے بہت واضح طریقے سے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے وہ قیامت کے روز کرے گا میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں ہم نے آج سورہ محمد کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُواً سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے رکا اَوَالَّا عَمَالَهُمْ ان کے آمال زائع ہو گئے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحمدٍ اور ایمان لائے وہ اس پر کہ جو نازل کیا گیا محمد پر وَهُوَ الْحَقُ مِرْرَبِّهِمْ جبکہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے قَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ تو وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے حالات کو درست کر دے گا ذالکہ یہ اس وجہ سے بِعَنَّ الَّذِينَ قَفَرُ کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اِتَّبَعُ الْبَاطِل انہوں نے باطل کی پیروی کی وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُتَّبَعُ الْحَقَّ اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی مِرْبِّهِمْ اپنے رب کی جانب سے قَذَالِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ لِلْنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ لِلْنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ اسی طرح سے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَرْبَرْ رِقَابُ چنانچہ اے مسلمانوں جب تم لڑو تم میدان جنگ میں سامنے آؤ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا فَذَرْبَرْ رِقَابُ تو گردنیں مارنی ہوں گی حَتَّى اِذَا اَفْخَنْتُمُوْهُمْ یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح سے کچل دو فَشُدُّ الْوَثَاقُ تو پھر تم مضبوطی سے ان کو قید کرو فَإِمَّا مَنْنَمْ بَعْدُ پھر یا تو احسان جتلا کر اس کے بعد وَإِمَّا فِدَان یا فِدیہ دے کر آزاد کر دو حَتَّى تَدَلْ حَرْبُ عَوْزَرَحَ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے ذالکہ یہ کام تم کو کرنا ہے وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَن تَسَرَ مِنْهُمْ تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا وَلَاكِلْ لِيَبْلُوْا بَعْدَكُمْ بِبَعْدُ مگر اس نے یہ چاہا کہ وہ تم میں سے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے آزمائے ہیں وَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور وہ لوگ کے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے وَلَنْ يُضِلْ لَا عَمَالَهُمْ تو ان کے عامال ہرگز زائر نہیں ہوں گے سَيَهْدِيهِمْ بَيُسْلِحْبَا لَهُمْ وہ ان کو ہی رہنمائی کرے گا اور ان کے حالات کو ٹھیک کر دے گا وَيُدْفِلُهُمْ الْجَنَّةِ اور وہ ان کو داخل کرے گا اس جنت میں اَرْرَفَحَا لَهُمْ وہ جو ان کو جس کے بارے میں ان کو پہلے سے تعرف کرا دیا گیا تھا جس کو پہچان کرا دی گئی تھی جس کی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَهُمْ اور وہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا رہے وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا تو ان کے آمال زائر ہو جائیں گے تو وہ بربادی ہوگی ان کی وہ ان کی ہلاکت ہے وَأَدَلَّ عَمَالَهُمْ اور ان کے آمال زائر ہو جائیں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کرے ہوا مَا اندلاللہ ناپسند کیا اس کو کہ جو اللہ نے نازل کیا فَأَحْبَتَ عَمَالَهُمْ تو ان کے آمال زائر ہو گئے اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ تو کیا یہ زمین پر چلے پھرے نہیں فَيَنزُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پھر وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ نے ان کی ہر چیز تحس نہس کر دی وَلِلْكَافِرِينَ امْطَالُهَا اور ان انکار کرنے والوں کا بھی انہی کی تنہ کا حشر ہوگا انہی کی ان کے ساتھ مثال ہونے والی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہے کہ جو مولا ہے حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور یہ کہ انکار کرنے والے ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْعَنْحَارِ ایسے باغات میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں وَالَّذِينَ كَفَرُوا رَحِي وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا فَيَتَمَتَّعُونَ تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وَيَأْقُلُونَ اور کھاتے ہیں کَمَا تَأْقُلُوا الْعَنْعَامِ جیسے جانور کھاتے ہیں وَالَّنَّارُ مَتْوَلْ لَهُن اور آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی وَقَائِيَمْ مِنْ قَرْيَةٍ ہیَا شَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةِكَ اللَّتِي أَخْرَجَتْكَ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوگزری ہیں کہ جو قوت میں زیادہ شدید تھیں تمہاری اس بستی سے کہ جس نے جس کے رہنے والوں نے تم کو نکالا اَحْلَقْنَا هُم تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا ہم نے ان کو حلاق کر دیا فَلَا نَاصِرَ لَهُم تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّ تو بھلا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہوا اور اس نے نیک عامال بھی کیے كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُو عَمَلِهِ وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے برے عامال اس کے برے عامال اس کو خوشنمہ بنا کر دکھا دیئے گئے اور اس کے پاس ان کے لیے کوئی دلیل بھی نہ تھی وَاتَّبْعُوا أَحْوَاهُم اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اقول و قولی حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ سر گنگا رام اور گلاب دیوی کا کیا بنے گا دیکھئے ہر انسان کی طرح سر گنگا رام گلاب دیوی مَدَرْ ٹیرِسَا سب کے بارے میں اللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں ان کی شخصیت میں وہ کیا سچائیاں تھیں جو ان کے سامنے آگئیں اور انہوں نے ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا ایک امکان یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو نیکیاں کی جو اب تک جاری ہیں جو اب تک جاری ہیں انہوں نے کی مگر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہم چھوڑ سکتے ہمارے آبا و اجداد نے کیا اللہ ہوگا ہے ہم مانتے ہیں مگر اس کے علاوہ اور بھی ہیں اور ان کے سامنے سچے لوگوں نے دعوت بھی دی مگر انہوں نے اس کو ٹھکڑا دیا اور اپنے غلط رویہ پر قائم رہے تو پھر نیکیاں ان کی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں ان کے اس حق سے بیزاری کی وجہ سے ان کے یہ آمال زہرہ ہو جائیں دوسرا امکان یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کی میزان میں یہ بات معلوم ہوگی کہ نہیں بڑے سچے لوگ تھے بڑے نیک لوگ تھے غلطیاں کی انہوں نے مگر ان کو غلطیوں کا غلط ہونا واضح طریقے سے معلومی نہیں ہوا بتانے والوں نے بتایا ہی نہیں یا سمجھ میں آ رہی تھی دل میں کچھ کھٹک بھی تھی مطمئن نہیں تھے جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے سوچ رہے تھے کیا کریں یہ اللہ فیصلہ کرے اللہ کے ہاں کسی کے معاملے میں نائنصافی نہیں ہوں گی سارا ریکارڈ اس کے پاس ہے ساری infirmiشن اس کے پاس ہے وہ دلوں کی نیتوں سے بھی واقف ہے ظاہری آمال سے بھی واقف ہے اس لیے ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں ہم فیصلہ دے سکتے ہیں فیران کے بارے میں دے سکتے ہیں ہم فیصلہ دے سکتے ہیں ابو جہل ابو لہب کے بارے میں دے سکتے ہیں جن کے بارے میں خدا تعالی نے خود بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے حق آیا انہوں نے اس کو جانا اس کے باوجود ٹھکرا دیا باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کے بارے میں ہم اسی کی روشنی میں اصول بیان کر دیں گے اور اللہ سے ڈریں گے اس کی پناہ مانگیں گے کوئی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کہ فنا بھی جہنمی مجھے کوئی حق حاصل نہیں میں اصول بتا سکتا ہوں جن اصولوں کی روشنی میں اللہ تعالی لوگوں کا حساب کتاب کرے گا اور میرا بھی کرے گا یعنی مجھے نہ وحی آتی ہے اور نہ میں کسی کے دل کو میں جھانک کے فیصلہ کر سکتا ہوں سو کفر شرک قتل زنہ یتیم کا مال کھانا بغیرہ بغیرہ یہ اگر کوئی انسان جانبوچ کا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا والدین کے ساتھ جاتی کرنا بغیرہ بغیرہ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں جو بندہ ان کو کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی وضاحت ہوگی اگر وضاحت خدا تعالی کے ہاں اس قابل ہوئی کہ وہ کہے کہ اچھا میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں تمہارے حالات ایسے تھے تو ان بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالی جانتا ہے تو وہ اس کو اگنور کرے گا ان کی نیکیوں کو اہمیت دے گا یا وہ یہ کہے گا نیکیاں تمہاری ڈراما تھی میں تمہیں بتا رہا ہوں گنگا رام میں تمہیں نہیں جانتا ہوں میں تمہاری رگ رگ سے باقف ہو وہ سارا تم ڈراما کرتے تھے اور اصل میں تمہارے اندر یہ کھوڑتی دونوں میں سے کونسا فیصلہ ہو میں نہیں جانتا ہوں اس لیے ہمارا کام خدا کے پیغام کو سمجھنا ہے پیش کرنا ہے اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنا ہے باقی اللہ کے پیغمبر جب خود آتے ہیں تو گنگا رام اور مدر ٹیریسا اگر واقعی نیک ہوتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں اور اگر وہ نیک نہیں ہوتے تو منافق بن جاتے ہیں کافر بن جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب خود نہیں ہوتے موجود تو پھر اس کے پیغام کو پیش کرنے والے ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ ٹھیک ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی یعنی عدالت میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی یہ بہت بڑی خوشکبری بھی ہے اور یہ بڑی یعنی ڈر والی بات کہ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی بھائی یعنی ہر انفرمیشن موجود ہوگی اور اس کا فیصلہ بے لاغ ہوگا وہ نہیں پوری میرٹ کی بنیاد پر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مذہبی لوگ سارے کے سارے یعنی جو بگڑے ہوئے مذہبی لوگ ہیں سارے کے سارے مذہبی لوگ ہیں بگڑے ہوئے مذہبی لوگ سارے کے سارے یعنی سب گروہوں میں وہ یہ عقیدہ خود بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے لڑلے ہیں ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے لڑلے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلق قائم کی ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ایسے کوئی چیز نہیں ہوگی اللہ کے ہاں سب انسانوں کا معاملہ ہوگا پیور میرٹ کی بنیاد پر اور وہ میرٹ کیا ہوگا اگر آپ اس کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرٹ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر بیالیس سیون فورٹی ٹو میں بار بار اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے جو انہوں نے ایک عامال کیے فرمایا اولائے کا اصحاب الجنہ وہی جنت والے ہوں گے ہم فی اخالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے لیکن درمیان میں وضاحت کر دی ایمان اور نیک عامال کتنے فرمایا ہم کسی انسان کو اس کی وسط سے زیادہ نہیں جب آپ دے ٹھہرائیں گے وسط کپیسٹی وہ جو میں نے بھی ہوتا ہے گنگا رام سر گنگا رام کی کتنی کپیسٹی تھی یہ اللہ جانتا ہے کتنا انٹیلیجنٹ تھا اس کے کیا حالات تھے اس کا کیا ماحول تھا اس میں اس نے کتنا حق جانا اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے سب کا ایسے ہی کریں گے چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو آج وہ دور ہے کہ جب تم دس میں سے نو کرو اور ایک چھوڑ دو تو تم پکڑے جاؤ گے اور ایک وہ دور آئے گا کہ جب لوگ دس میں سے ایک کریں گے تو بچ جائیں گے تو یہ حالات کی بات ہے یعنی اس بات کو سن کر کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے مگر ایک میں سمجھانے والی بات کر رہا ہوں کہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کیاں فیصلے ہوں لیکن باطل قوتیں اس وقت فرمایا کہ روکسا بلکل درست فرمایا آپ نے لیکن باطل قوتیں اس وقت اسلام و مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں اور مسلمان جب تک اکھٹے ہو کر ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے باطل قوتیں باطل قوتیں مسلمانوں کو کشمیر کی طرح کچھ کچوکے لگاتی رہے گی سعودی تیل کے ذخائر ڈران سے اڑانے کی کوشش دراصل مسلمانوں کو واپس میں لڑانے کی کوشش ہے آپ کی کیا رہے ہیں میری صرف یہ اس میں گزارش ہے کہ اس میں آپ نے باطل کس کے لیے استعمال کیا اور حق کس کے لیے کیا ہے یہ بھی ایک ایک سوال ہے یعنی یہ بات جان لیں کہ اس دنیا میں خدا سے زیادہ بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے نہ امریکہ کی نہ اسرائیل کی نہ بھارت کی یا ہے تو بتا جائیں تو اگر نہیں ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر مجال کیا ہے ان کی کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں اور اگر فرض کیجئے کہ یہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو ابھی آپ نے سوالی میں بتا دیا کہ ہم لوگ خود ہی متحد نہیں ہیں تو جو متحد نہیں ہوتا وہ حق پر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ کہے گا کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو آؤ ہم مل کے اللہ کے دین کا پیغام سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور اگر ہمارے مسلمان بہن بھائی کہیں ستائے جا رہے ہیں تو اب مل کر ایک طاقت بنتے ہیں تو اگر ہم مل کر ایک طاقت نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھا نہ اختیار کیا اور جن کو آپ باطل کہہ رہے ہیں قوتیں ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آپ اس پیغام کو ان کے سامنے پیش کریں تو وہ اس کو مان لیں اور وہ حق کو اختیار کر لیں یعنی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں جب یہ ذرا ہوا شور اس کا کہ کچھ کارٹونز بنیں کچھ لوگوں نے گستاخی پر مبنی فلم وغیرہ بنائی تو بہت ہم نے ریاکشن شو کیا انہی کاموں کے کرنے والوں میں سے دو تین نمائیہ لوگ مسلمان ہو گئے یعنی وہی جو مضاق اڑا رہے تھے جو بلیسفمی کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے اس لیے کہ ان کو حضور کا پتہ ہی نہیں ہے بھئی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ کیا پتہ ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے نزدیک تو یہ پیغام اصل میں کیا ہے یہ پیغام ہم لوگ ہیں جس طرح ہم بیہیف کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس پہ بھی غور فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حق اور باطل یہ کوئی خاندانی چیز نہیں ہوتی کوئی قومی چیز نہیں ہوتی کوئی پیدائشی چیز نہیں ہوتی کہ میں الحمدللہ بڑی صحیح جگہ پیدا ہو گیا اور وہ الحمدللہ بڑی غلط جگہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ کیا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کے ہاں پرفارمنس ہے میرٹ ہے آپ کو پیدائشی طور پر حق ملا میں نے اور آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں وہ پیدائشی طور پر جہاں پیدا ہوئے جہاں ان کو حالات ملے کس نے دیئے شیطان نے نہیں دیئے اللہ نے دیئے جہاں اللہ نے ان کو پیدا کیا جن حالات میں ان حالات میں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی یہ فیصلہ اللہ کرے گا اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور قابل غور ہے کہ دنیا کے حالات سے بھی کبھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی رسول الگ سے نہیں آئے گا سارے اولاد ابراہیم میں آئیں گے اولاد ابراہیم کے دو حصے ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل وہ یہودی یہ عرب ہم عربوں کے ساتھ نہیں ہیں نا مسلمان ہیں اس سے پہلے یہودی تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد دو ہزار سال یہودیوں بنی اسرائیلیوں کی آپ کا یہ سلطنت تھی حکومت تھی یعنی وہ خدا کے نمائن دے تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے اب تک بنی اسماعیل کی تقرری ہے اپوائنٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ جب ان بنی اسرائیلیوں نے جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ جب جب انہوں نے نالائقی دکھائی خدا تعالیٰ نے ان کو پٹوایا بندوں کے ذریعے انسانوں کے ذریعے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نالائقی دکھائی تو ہم نے بَعْثْنَ عَلَيْهِمْ عِبَادَ اللَّنَا ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیئے اپنے بندے اور وہ بندے کون تھے وہ بندے کوئی نیک بندے نہیں تھے کہ کوئی فرشتے آئے تھے وہ پدماش بادشاہ تھے کوئی ٹائٹس رومی تھا کوئی بخت نصر تھا ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ عِبَادَ اللَّنَا ہمارے بندے ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی یعنی جب بنی اسرائیل نے یہ آپ کہہ یہ جب مسلمانوں نے نالائتی دکھائی تو اللہ کے حکم سے وہ بادشاہ جو لوٹ مار کرتے تھے وہ ان کے شہروں میں گھس گئے خدا کے گھر میں گھس گئے بیت المقدس کی انسین بجا دی یہ خدا کا فیصلہ ہے خدا اس معاملے میں بالکل بے نیاز ہے اور اس کا قانون بے لاغ ہے تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسی طرح سے پٹ رہے ہیں اور انسسٹ کر رہے ہیں کہ حق پر ہم ہیں اور وہ باطل ہے اگر آپ حق پر ہیں تو اس کو ثابت کریں اپنے رویے سے اپنے عمل سے اپنے گفتار سے اپنے فیصلوں سے یہ نہیں دیکھیں جسکی پر یہاں نہیں دیکھیں جسکیاں مار بار دیکھیں وہ کیا میں یہ بار بار یہ جملہ یاد آتا ہے اس شخص کا جو مسلمان نہیں تھا ایک شرابی آدمی تھا سگار پیتا تھا ونسٹن چرچل اس کا جب جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کیا بنے گا ایسا ڈا اس نے کہا عدالتوں میں دیکھو فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں تو جگ جائیں گے بڑی بات بڑا مشہور ہے اس کا جملہ اگر ہمارے ہاں برطانیہ میں عدالتوں میں فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں جنگ نہیں آ رہیں گے ہم نہیں جنگ آ رہیں گے تو یہ بڑی بات ہے پتہ نہیں بہت مشہور ہے یہ اس سے جملہ بات یہ دس از اپریلینٹ سٹیٹمنٹ تو ہمارے ہاں عدالتیں کیا اور گھر کیا اور محلے کیا ہر جگہ بدتمیزی جھوٹ فریب تھوکا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابابیل بھیجے گا جس کے بعد تیسی کی تیسی ہو جائے گی نہیں بھیجے گا وہ یہ اس کا یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر جیوز اب انفلوینچل ہیں تو غور کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کلام کی روشنی میں کہ کیوں ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے خدایہ مطلب ہدایت تو تو نے ہم کو دی ہے اور طاقت ان کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک آواز آئے کہ آپ غلط ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا قالی وہ نہیں آتی آوازی کوئی نہیں آتی نہیں نہیں مگر وہ ایک ہمارے بہت جو صورت ہیں آلہ صورت ان کا ایک جسی جس طرح شہری ہے وہ انہوں نے یہ کہا یہ انجین کی کیا کر رہے ہیں تو پھر میں آپ تھیوری میں آپ کو بیان کروں گا آپ بولیں کہ میں جی کیا کیا تھیوری ہے مجھے کیا رہے تھے کہ جی آپ کی شکل نہیں آگیا آپ کو ایڈوانٹی ڈاکٹر اسرار کا میں لیکچر سن رہا تھا تو اس بارے میں انہوں نے یہی سوال ان سے کیا گیا تھا کہ اب تو یہود ہیں جو کہ owners ہیں of this let's say world ان کی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ قوم تھی جو کہ کنڈیم کر دی گئی تھی مگر اس کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے اس مسلمان قوم کو پٹنا تھا جو کہ اپنے راستے سے ہٹ گئی اس پہ آپ کا کیا قوم دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا اس لیے کہ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہودیوں کو کی پٹائی کروائی گئی مختلف بادشاہوں کے ذریعے سے ہماری پٹائی ہو یہودیوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو ظاہرہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات بلکل تیہ ہے جو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر انسٹھ ہے غالب فیفٹی نائن جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے انکار کرنے والے یعنی یہودی ان کے ماننے والوں کے مات تحت رہیں گے قیامت تک کے لیے اللہ نے مسیح علیہ السلام کو سنائی یہ خوشخبری جب وہ اپنے ناپاک عزائم لے کر آئے لوگ کہ آپ کو اصولی پر چڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور چیزیں بھی بیان فرمائیں اور آخر میں فرمایا کہ میں یہ بتا رہا ہوں تم کو کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے ماننے والوں کو تمہارے انکار کرنے والوں پر غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک کے لیے میں یہ مسلمانوں کے سامنے بات بیان کرتا ہوں کہتے ہیں نہیں اس وقت یہودی غالب ہیں میں گئی آپ پھر اللہ تعالیٰ سے اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی اسرائیل امریکہ کے ماتحت ہے امریکہ کو اسے اپنے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ طاقتور ہے ورنہ خدا کا فیصلہ اس آیت سے جب سے اس آیت سے بھی پہلے سے مسیح علیہ السلام کے زمانے سے یہ ایسی چلی آ رہی ہے کہ یہودیوں کو مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی طاقت اور سپورٹ کی ضرورت رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی اگر آپ قرآن مجید میں سے اہل کتاب کا مسلمانوں سے بغض حسد اور مسلمانوں کے خلاف کاروائی کا باپ ہمارے آگے رکھیں تو انشاءاللہ ماضی حال اور مستقبل سب واضح ہو جائیں گے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں تو یہی کام کر رہا ہوں قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مسلمانوں کا قرآن پڑھنے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک ہیں کافر وہ ہیں سارے غیر مسلم کچھ یہود و نصارہ ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور یہ جو ہم مسلمان ہیں یہ مثل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے ہیں پیارے پاک صاف ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تو تذکیہ ہوا تطہیر ہوئی بڑے ایک مراحل سے گزر کے اور اس کے بعد جا کے ان کو مقام ملا ہم نام لیوا ہونے کی نتیجے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام خوشخبریوں کے ہم حق دار بن جائیں یہود و نصارہ میں بہت سے ایسے ہیں میرے بھائی جو آپ کی بس دعوت کے منتظر ہیں آپ دعوت ٹھیک طرح سے دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے قرآن مجید میں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دو حصے بیان کی ہے ایک وہ کہ جو بہت اچھے لوگ تھے جو اچھے ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہنچنے کے بعد بعد میں ایمان لے آئے ہم نے سب کو ایک ہی لپیٹ میں لے لیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے ہماری ان کی ہم سے دشمنی ہے یہ بات بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ہم آیات کو پورے سیاق سباق کے ساتھ سمجھنے کے قائل ہی نہیں ورنہ حقیقت واقعہ یہ ہے میں بار بار یہ بیان کر چکا ہوں اگر ہماری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی تو ہماری ان سے شادی کیسے ہو سکتی یعنی یہ تو کنٹرڈکشن ہے اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم لا تتخذ اليہود والنصار اولیاء یہ سورہ مائدہ ہے سورہ نمبر پانچ اس کی آیت نمبر اکاون ہے ففٹی وان تم یہود و نصار کو دوست مت بناو بعد ہم اولیاء و بعد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا لوگ اس آیت کو ایسے بیان کرتے ہیں اور یہود و نصارہ سے مراد سارے یہود و نصارہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پرائیم منسٹر جاتے ہیں ٹرمپ سے ملنے کے لیے تو ظاہر نصارہ سے مل رہے ہیں اور ایک منافقت ہو رہی ہے اس لیے کہ دوستی تو نہیں ہو سکتی لیکن دوستی کی ایکٹنگ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لوگوں کا خیال ہے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں آگے چل کے آیت نمبر ستاون اور اٹھاون اسی سورہ کی اس کو آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالی واضح فرما رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناو جو تمہارے دین کا مزاق تمہیں معلوم ہے جب تم نماز کے لئے اپنے آپ کو بلاتے ہو تو یہ اس کا مزاق اڑاتے چنانچہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ آیت نمبر ایک آون میں یہ فرمایا گیا کہ لا تتخذ الیہود والنصار اولیاء تم یہود و نصار کو دوست نہ بناو اس سے مراد یہ یہود اور یہ نصرانی یہ جو مزاق اڑانے والے ہیں علی فلام جب کسی اسم ناؤن سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا یا تو یہ مطلب ہوگا سارے یہودی اور سارے نصرانی کسی کو دوست نہیں منا سکتے تو پھر تو اللہ میاں سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جن مردوں کو اجازت دی ہے کہ ان کی خواتین سے نکاح کریں تو اس سے کیا مراد ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نہیں وہ تو یہ فرمائی گئی ہے بات کہ اگر کوئی منحوس انسان ہمارے دین کا مذاق اڑائے گا چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے نامنہاد مسلمان ہو ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے یہ بالکل بازیسی بات ہے مگر ایک یہودی ایک نصرانی ایک ہندو آپ کہتے ہیں یار آپ کا دین بہت کتنے ہندو ہیں کتنے سکھ ہیں جنہوں نے اتنی شاندار ناتیں لکھی ہیں نبی صلی اللہ کی شان میں تو ہمیں تو ان کو دعوت دینی چاہیے نہ کہ ہم یہ کہیں کہ بڑے منحوس لوگ ہیں اور یہ کافر ہیں اور ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ان سے تو بہت آگے بڑھ کر دوستی بڑھانی چاہیے ان کو کھانے بھلائیں اچھے کھانے کھلائیں اور ان کو دعوت دیں ان کو بات سمجھائیں سو ہمارے اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہم وہ جو قرآن نے کہا نا یہودیوں کے بارے میں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو ان پڑھے ہیں وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں سیوی خواہشات کے ان کا خیال تو ہمارے ہمیں بھی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان کامیاب ہوگا انشاءاللہ آخرت الحمدللہ اور یہ سارے برباد ہو جائیں گے یہاں اصل میں یہ چونکہ غالب اس لئے آئے ہوئے ہیں کہ دنیا تو اہی ویسے ہی ایک آزمائش کی جگہ نہیں ایسا کن حد تک مغلوب ہو جائیں وہ بھیگ مانگ رہے ہوں وہ کمزور ہوں اور جو اس کے پیغام کو نہ ماننے والے ہوں وہ مضبوط ہوں یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں یہ آزمائش دیکھیں یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے پاس دو چوئیس تھی ایک چوئیس یہ تھی کہ وہ اس کو آزمائش بناتا ہی نہ اور سب کو ایک ہی طرح کا دماغ دے تھا بٹن دباتا سب ایک طرح سوچنے لگتے تو پھر فائدہ کیا تھا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا امتحان ہی نہیں ہوتا امتحان تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ ہم سب کو الگ الگ سوچ دی ہوئی ہے ہم سب کا پس منظر ڈیفرنٹ ہے ہم کو آزادی دی ہوئی ہے تو اس میں جب ہم بات کو سمجھیں گے انٹرپرٹیشن کریں گے تو اختلاف تو ہوگا تو اس اختلاف میں آپ کوشش کریں کہ وہ بات سمجھیں کہ جو زیادہ صحیح ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو آزمائش ہے بھائی یہ آپ نے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ دی ہے وہ کسی اور موقع پر دیکھے میں بتاؤں گا ریفرنگ تو اللہ's decision about war slaves in آیت 4 was there any war fought in prophet peace be upon him time in which this order was implemented i have read about wars fought even after the prophet time by sahaba after which war slaves were distributed among muslims ایک بات یہ جان لیں کہ تاریخ کی روشنی میں قرآن کو نہیں دیکھا جائے گا قرآن کی روشنی میں تاریخ کو دیکھا جائے گا ہمارے ہاں لوگ تاریخ کو بیان کرتے ہیں خاص انداز میں تاریخ کس نے لکھی ہے انسانوں نے آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض واقعات اتنے زوردار طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں اور وہ واقعات واقعہ ہونے کے ڈیڑھ سو سال بعد لکھے گئے ہیں تاریخیں دو دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جب وہ کتابی شکل میں آ جاتی ہیں تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ واقعی ایسے ہی ہوا ہے قرآن کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ محفوظ کتاب کسوٹی ہے اس کی بات اٹل ہے باقی ساری باتیں اس کی روشنی میں ہوں گی having said that جب غزوہ بدر ہوئی تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایک قیدی بنے اور اس کے بعد کیا ہوا ان میں سے بعض کو یہ کہا گیا کہ وہ بچوں کو پڑھائیں ان کو آزاد کر دیا کوئی غلام لونڈی نہیں بنایا گیا آپ نے کہا بعد میں مسلمانوں نے کیا well بات یہ ہے کہ جب آپ قیدی بناتے ہیں تو بعض اوقات اس سے پہلے کہ آپ ان کو آزاد کریں اور ان کو ان کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں ان کا کوئی بندبس کرنا ہوتا ہے نا اس زمانے میں کوئی جیلز نہیں تھے کوئی ایسی رہائش گائیں نہیں تھی کہ جہاں ان کو رکھا جائے تو کیا ہوتا تھا کہ بھئی آپ ان کو لے لیں آپ ان کو لے لیں بعض اوقات بعض ایسی بھی باتیں ہوئیں کہ یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون کسی کو آپ نے دی فیملی کو کہ آپ ان کو رکھ لیں اور بعد میں آپ بہت پریشان ہوئے کہ نجانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے ذہن اور طرح کے تھے قرآن مجید نے ختم کر دیا اس کو یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم قرآن مجید کیس بات کو مانیں یا انسان کی لکھی ہوئی ابنِ اسحاق کی طبقات ابنِ سعد وغیرہ وغیرہ اس کو ہم پڑھیں اور کہیں کہ وہ اصل ہے تو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ ختم ہو گیا اگر آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ ختم نہیں ہوا تو قرآن کی روشنی میں جاننے کہ یا تو بات غلط بیان کی جا رہی ہے یا کسی نے بات نہیں سمجھی جیسے ہمارے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ قرآن نے تو زنہ کو حرام کر دیا لیکن متاہ تو ہو رہا تھا یہ تو ایک ریالیٹی ہے تو اس میں سوال ہی پہتا ہوتا ہے کہ پھر اسی کی گریہ ہو رہا تھا کو مانیں یا قرآن کو مانیں یعنی ہو رہا تھا اس کو ایکسپین کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی تک بات پوری طرح پہنچی نہ ہو ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے بات ہی کسی نے صحیح نہ بیان کی ہو قرآن تو بالکل واضح ہے کہ شروع سے اس کو حرام کر دیا گیا ہے اچھا جی مجھے لگتا ہے بس ایک چھوٹا سوال ہے تو نہیں ہے sorry to say in America no one wants to do business with Muslims due to not honest about stuff not to pay good employees and don't pay them right but on the other hand American company treat us equal respect our religion and pay well میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں اس میں گزارش کر رہا ہوں مجھے ایک میرے دوست ہیں لاہور میں انہوں نے ایک بات میں اس پہ ختم کر رہا ہوں ایک بات بیان کی وہ کچھ بزنس کرتے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ کا انہوں نے کہا کہ جنابے والا امریکہ میں زیادہ میں کرتا ہوں مجھے اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کے یہ یہ description ہو اس category کو belong کرتا ہوں میں آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ بزنس کرنے کے لئے تیار ہو جائے without investigating کون گورا امریکن یہودی اگر کوئی گورا امریکی یہودی ہے یہ مسلمان لاہور کا کہہ رہا ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ بزنس کرتا ہے آپ جو مرضی ان کو گالی دیتا ہے اقولو قولی حضا استغفر اللہ